السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور صحت مند ہوں گے چلیں آج کا اپنا سبق شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا عنوان ہے نماز اور طریقہ نماز کہ نماز کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے یعنی ہم کس طریقے سے نماز ادا ہمیں کرنی چاہیے نماز کیا ہے پہلا سوال جو پہلا سوال جو سب کے ذہن میں نماز کیا ہے نماز کسی بھی بندے کا اللہ سے رابطے کا نام ہے نماز ہر مسلمان پر پانچ وقت نماز فرض ہے نماز ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین تخفہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے نماز بندے کا اللہ سے رابطے کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے اس طرح بات کرنے میں ہمیں سکون ملتا اور لطفاتا ہے یہ نہیں کہ امی ابو یا استاد کے در سے بس جلدی جلدی نماز پڑی اور کھیل میں لگ گئے نماز کا اپنا ایک احترام اور طریقہ ہے جس کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ اس کی ریڈنگ سے آپ کو پتا چلا ہے کہ نماز ہر مسلمان پر پانچ وقت کی نماز فرض ہے نا اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لئے ایک بہترین تخفہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے اور بھی قریب ہوتے ہیں نماز کے بعد ہمیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اور وہ بات یا وہ دعا ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک رابطہ ہے کہ جو بات ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں اس وقت نماز میں سجدے کی حالت میں جو دعا کی جاتی ہے وہ جلدی قبول ہوتی ہے اور آپ لوگ یہ نہیں کہ پیچرز کے یا ماما پاپا کے در سے نماز جلدی جلدی پڑھ لیں اور کھیلنے میں لگ جائیں نماز کا ایک احترام ہے اور آپ نے نماز کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے نیکسٹ ہے نماز کا طریقہ کہ آپ نے پڑھا ہوگا یا آپ نے آپ کو ماما پاپا نے بتایا ہوگا کہ نماز کی ٹائم نماز کا کیا ہے رکتیں کتنی ہیں وضو کا طریقہ یہ سب کچھ آپ نے پڑھا ہوگا اب ہم پڑھتے ہیں نماز کیسے پڑھتے ہیں نیت کیسے کرتے ہیں قبلہ کیا ہے اور نماز کے عداب کیا ہیں صفحہ نمبر بیس نیت دل میں کسی کام کے کرنے کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے جب ہم دل میں کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کام کرنا ہے اس چیز کو کیا کہتے ہیں نیت تاہم دل میں ارادہ ہونے کے ساتھ ساتھ زبان سے دوہرہ لینا بہتر ہے پاک صاف جگہ پر کھڑے ہوکا نماز کی نیت کریں نیت ہمیشہ ایک سی ہوتی ہے صرف نماز کا نام بدلتا ہے اور فرض سنت نفل کی الفاظ بدلتے ہیں کہ نماز کی نیت ایک ہی ہوتی ہے صرف نماز کا نام بدلتا ہے نمازیں کتنی ہیں پانچ نمازیں فجر، زہر، اثر، مغرب، عشاء نمازوں کے نام بدلتے ہیں یا کہ وہ نماز سنت ہے فرض ہے یا نفل عبادت ہے صرف وہ یہ الفاظ بدلتے ہیں باقی نیت پر یہ ہے آگے ہے فرض نماز فجر کی نیت ایکزیمپل کے طور پر فجر کی نیت کا ادھر بھی آگا ہے نیت کرتا لڑکے بولیں گے کرتا لڑکی بولے گی کرتی نیت کرتا یا کرتی ہوں میں دو رکعت فجر نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے موں میرا کعبہ کی طرف یہ کیا ہے نیت ہے نماز کی نیت اس کے بعد ہے تکبیر تکبیر کیسے کہتے ہیں پھر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں اللہ حکبر کہہ کر اللہ حکبر کو کیا کہتے ہیں تکبیر اللہ حکبر کہہ کر عورتیں سینے پر ہاتھ باندیں اور مرد ناف کے اوپر ہاتھ باندیں یعنی مرد اور عورت کے نماز پڑھنے کے طریقے میں تھوڑا سا فرق ہے سنا سنا کسے کہتے ہیں یہ نیچے سنا کے کلمات دیئے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے جو کلمات ہیں انہیں سنا کہتے ہیں ہاتھ باندنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف کے جو کلمات پڑھتے ہیں اسے سنا کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدکا وتبارک اسمکا وتعال جدکا ولا الہ غیرک ترجمہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور تمام تعریفیں تیری ہیں اور تیرا نام برکت والا اور تیری شان بلند و بالا ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کے بعد ہے تاؤز سنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیخون الرجیم پڑھنا تاؤز کہلاتا ہے تسمیہ تاؤز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تسمیہ کہلاتا ہے صفحہ نمبر اکیس قیام تسمیہ کے بعد کھڑے ہو کر صورت فاتحہ اور دوسری صورت پڑھنا قیام کہلاتا ہے رکو قیام کے بعد دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر جھکنے کو رکو کہتے ہیں رکو میں جا کر کم از کم تین مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں تسمیہ رکو سے کھڑے ہوتے ہیں اور سمی اللہ لمن حمید و بنا لقل حمد پڑھتے ہیں سجدہ اللہ حکبر کہتے ہوئے اپنے ماتھے اور ناک کو زمین پر اس طرح ٹیٹنا کہ ماتھا دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے بیچ ہو اور اس وقت سبحان ربی العالی تین مرتبہ پڑھتے ہیں اسی طرح دوسرا سجدہ بھی کرتے ہیں اگلا طریقہ ہے کادہ سجدہ کرنے کے بعد بیٹھنے کو کادہ کہتے ہیں ہر دو رکت کے بعد کادہ کیا جاتا ہے جس میں اتحیات کے بعد درودِ ابراہیمی اور دعا پڑھ کر سلام پھیلتے ہیں پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف گردن موڑ کر السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہیں پھر دعا مانگتے ہیں نماز کے بعد دعا مانگنا بھی بہت ضروری ہے صفحہ نمبر بائیس نماز کے بارے میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس نے عشاء کی نماز باجمات ادا کی اس نے آدھی رات قیام کیا جس نے فجر کی نماز باجمات ادا کی گویا اس نے پوری رات قیام کیا جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ حفاظت میں ہے تری ہے بندہ سجدہ کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اس لئے سجدہ طویل کرو اور سجدے میں دعا کرو طویل کہتے ہیں لمبے سجدے کو بہت دیر تک سجدے میں رہنا اور سجدے میں کی ہوئی دعا جلد قبول ہوتی ہے ازان اور اقامت کے دوران کی گئی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی ازان اور اقامت کے درمیان کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں بھی دعا کبھی رد نہیں ہوتی پاکیزگی صفائی اور نماز یاد رکھئے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر وضو کے علاوہ بھی ہمیں صفائی اور پاکیزگی کا حیال رکھنا چاہیے کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے نصف کہتے ہیں آدھا ایک چیز کو دو حصوں میں جب تقسیم کرتے ہیں ایمان صفائی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے ہمارا ہمیں چاہیے کہ ہم جسم کو تمام گندگیوں سے پاک رکھیں اور صاف ستھوے کپڑے پہنیں اور دل سے برے حیالات نکال دیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ بکرہ کی آیت ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتکہرین ترجمہ کچھ شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صفائی پسند ہے اسی لئے صفائی کو نصف ایمان کرا دیا گیا ہے عداب نماز پڑھنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ پاک صاف اور باوضو ہو نماز مسجد کے علاوہ کسی بھی پاک صاف جگہ پر پڑھی جا سکتی ہے نماز پڑھتے ہوئے آپ کا رخ قبلہ کی جانب ہونا چاہیے اگر تنہا نماز پڑھیں تو نماز میں قرآنی آیات کی تلاوت آہستہ آہستہ کرنی چاہیے اور نظریں جھکی ہوئی اور سجدہ گاہ پر ہونی چاہیے سجدہ گاہ کہتے ہیں جس جگہ آپ نے سجدہ کرنا ہوتا ہے نماز پڑھتے ہوئے آپ کی نظریں اس جگہ پہ جائیں نماز پہ اس جگہ پہ ہونی چاہیے جس جگہ آپ نے سجدہ کرنا ہے جماعت سے نماز پڑھنے میں قیام کے دوران آپ تلاوت نہیں کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ نماز نماز کیا ہے اور نماز کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے نماز کا یعنی طریقہ کیا ہے ادا بے نماز کیا ہے یہ ساری آپ کو ریڈنگ کی سمجھ آگئی ہوگی اوکے اللہ حافظ